بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کو ریسپی بتانے جاری ہوں وہ چکن ایک فرائیڈ رائیس کی ہے یہ چائنیز ریسپی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت زیادہ گھروں میں یہ شوک سے کھائی جاتی ہے آپ میری ریسپی کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ کے بہت ہی زبردست رائیس ریڈی ہوں گے تو چلے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں رائیس بنانے کے لیے چکن ایک فرائیڈ رائیس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تین انڈوں کو اچھے کلکے سے بیٹھ کریں گے اب یہ انڈے آپ نے ایک پین میں ڈیوٹ کھانے کے چمچ اوائل میں اس طرح سے پکا لینا ہے اور پکاتے ہوئے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس میں بدل دینا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ اس طرح سے بریک کر دیں ہنڈوں کو ہم سائٹ پہ رکھیں اب جس برطن میں ہم نے رائیس بنانے ہیں اس میں ہم تقریباً دو کھانے کے چمچ اوائل لے لیں گے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ باریک چوب کیا ہوا آپ نے لہسن ایک دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کی پیاری سی کشبو نہ آنی شروع ہو جائے اب یہ ہمارا گولڈن لائٹ گولڈن کا کلر آ گیا لہسن کا اب اس میں ہم چکن ڈالیں گے اس کو چکن کو میں نے باریک باریک سکس کی شکل میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو تین منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس میں جو ہے کلر بھی چینج ہو جائے اور ہلکا سا کھ بھی ہو جائے یہ دیکھیں پانی کشک ہو گیا ہے چکن کا ہلکا سا کھوٹے ہو گیا ہے چکن اب اس میں آپ نے آدھا کو یہ جولین سٹائل میں کٹی ہوئی گا جو ڈالنی ہے آدھا کو اسی طرح آپ نے جولین سٹائل میں کٹی ہوئی کملا میرچ وہ شامل کرنی ہے اور 3x4 کا بند گو بھی اس کو بھی اس طریقے سے باریک باریک کاٹ لیتی ہے وہ شامل کرنی ہے اب اس میں ہم چاہی کے چمچ جو ہے وہ نمک ڈالیں گے اور ہاف جو چاہی کے چمچ چینی شامل کر دیتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بار اب ہم اس میں آدھا کیلو بوائی کی ایوے رائس وہ شامل کر دیں گے اب اس میں ہم ایک چاہ کی چمچ کالی میرچ آدھی چاہ کی چمچ سفید میرچ اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے یہ چکن پاوڈر یہ شامل کریں گے اس کے بعد آپ نے ایک کھانے کی چمچ سرکا سفید سرکا وہ شامل کرنا ہے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ سویا سوس وہ شامل کر دیجئے ان سب چیزوں کو اب آپ مکس کر لیں اب اس میں ہم اینڈے جو ہم نے پکا کر رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور سب سے اینڈ پر آپ نے آدھا کپ ہری پیاس باری کٹی بھی وہ شامل کر دیجئے ہیں اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیں یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے رائس جو ہیں وہ بند کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو اس فارم میں بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میری گریوی میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں اس کو ہلکی بلکل آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ گرم رہیں جب میں نے چاول کو بوائل کیا تھا تو میں نے اس میں نمک شامل کر لیا تھا اس لئے بعد میں ہم نے تھوڑا سا ہی ڈالا آپ نے بھی زائکے کی حساب سے نمک اور میرے چپنے سیٹھ رکھنی ہے رائس جو ہے چکن فرائیڈ رائس یہ اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں اس کے اوپر دوبارہ پھر سے آپ ہری پیاس ڈالتے ہیں اس کی خوبصورتی کو بڑھائے گئے یہ ہمارے چکن فرائیڈ رائس جو ہیں وہ ریڈی ہوگے ہیں بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے آپ فالو کریں تو انشاءاللہ سب گھر والے بہت ہی شوک سے کھائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی